موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سری سکس فیو آر میں ہوں آپ کا میجبان اید شام خان آج جشنی آزادی کی رات ہے اور میں موجود ہوں تاریخی باب خیبر کے مقام پہ خیبر پاس پہ یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جو تاریخی باب خیبر ہے آئیکونک پلیس ہے صبح خیبر پختنخواہ کی اس کو بیلی کے کم کموں سبز اور سفید کم کموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا ہے ہم یہاں پہ بات کریں شیریوں کی تو شیری انتہائی پر جوش ہے بڑی تعداد میں نہ صرف خیبر کے تیسیل جمرود لنڈی کوتل اور بارہ کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں بلکہ یہاں پہ جو ساتھ میں سے پشاور کے علاقے کی یہ لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں ہم بات کریں تو ذلہ خیبر خاص کر یہ خیبر جو ہے ادھر پشاور کے سنگم پر واقع ہے تو قریب بھی علاقوں کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا جو بڑی تعداد میں یہاں پہ شیری موجود ہے خاص کر بچوں کی ہم اگر بات کریں ساتھ میں سے فیملیز یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں بڑے جو ہے وہ بھی یہاں پہ اس باب خیبر کو آج جشنی آزادی کے رات پہ دیکھنے ضرور یہاں پہ آتے ہیں ہر سال ہم اگر بات کریں یہاں پہ ذلی انتظامیہ کی تو ہر سال ذلی انتظامیہ کی جانب سے اس تاریخی باب خیبر کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے ہم اس وقت موجود ہیں تقریباً رات کے دس گیارہ بجرے ابھی اور تقریباً تارے گیارہ بجرے کے قریب یہاں پہ مقامی افراد کی جانب سے تجبازی کا ساندار جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ رہیے آج اس ریپورٹ میں ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ شیریوں سے بھی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو مقامی شیری ہے یہاں پہ ساتھ میں سے جو پشاور اور دوسرے علاقوں سے یہاں پہ آئے ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس جس نے آزادی کی رات پہ کتنے پر جوش ہے اور وہ کن کن طریقوں سے جو ہے وہ جس نے آزادی کی جو یہ خوش ہے وہ منا رہے تو ہمارے ساتھ رہی ہے زلہ بکھر کا ہوں اور یہاں پہ ہمیں کام کرتا ہوں کون سے یہ کون سے صوبے میں آتا ہے یہ زلہ بکھر یہ پنجاب میں نے اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ کام کرتا ہوں ہونڈی روڈ پر سکاوے کا تو جیسے ہم سنتے ہیں باب خیبر کا نام مشہور ہے تو اللہ ہمیں دیکھیں بھی جا کر دیکھتے ہیں کیسے تو ماشاءاللہ بہت بساندہ ہے اچھا ہے مزہ آ رہا ہے اس سے پہلے آپ کہاں پہ ایجیشن آزادی کی جو رات وہ مناتے تھے آپ یہاں پہ آئے دلہن کی طرح خوبصورت جایا گیا ہے کیسے لگ رہے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے زلہ بکھر میں مناتے تھے نا بار تو وہاں پہ اور اس جگہ بھی کیا فرق لگ رہا ہے بہت فرق ہے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے کس چیز میں مزہ آ رہا ہے بس یہ لوگ ہیں سارے پروگرام ہیں سجایا گی ہے ادھر کا محول صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ پنجاب کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ یہاں پہ بابی خیبر آئے دیکھنے ضرور یہاں بالکل دیں گے بتائیں گے ان کو یہ ہاں تو آپ گھر پہ جائیں گے وہاں پہ اپنے زلے جائیں گے تو لوگوں کو کیا کہیں گے بابی خیبر کیا حوال سے بس یہ انشاءاللہ پروگرام بتائیں گے سارا پہ یہ ایسا تھا وہ سجایا گیا ہے تو بہت خوبصورت تھا تو عوام لوگ بھی بہت تھے خوشحال تھے کیا کہیں گے آپ نے زلے کے لوگ کو آپ آئے بابی خیبر یہاں پہ قرآمن علاقہ ہے یہاں پہ آمن ہے لوگ آ سکتے ہیں یہ آ سکتے ہیں یہ کوشش تو کریں گے ان کو بولیں گے نام مسہور ہے آپ جا کے ادھر دیکھو کیا پروگرام ہوتا ہے ادھر بہت اچھا محول ہے میرا نام مدسر مدسر یہ بتائیں آپ کا تعلق کہا سے میں ادھر ٹیڑی بازار کرنے والا ہوں ٹیڑی بازار کا یہ بتائیں آپ ہر سال جشنہ آزادی پہ یہاں پہ آتے ہیں بابی خیبر ہاں کیوں نہیں خوشی سے آتے اور بہت لوٹا پاندوز ہوتے ہمارے بچے بھی ساتھ ہیں آپ بچے بھی ساتھ لے کر آئے آپ نے سلکیا بنائی ان کے لئے بابی خیبر کے ساتھ ہاں بلکل بلکل کیسا لگ رہا ہے آپ کو جشنہ آزادی کراتے ہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے مومنٹ ہے انجائیمنٹ کر رہے ہیں بس یہی اس کے لئے نکل آئے ہیں اچھا وہ لوگ جو دوسرے علاقوں کے ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے ان کے لئے یہ سارے مولکہ ہے نا کوئی بھی آ سکتا ہے کسی پہ بابند نہیں یہاں پہ آنے کی صحیح ہے اچھا آپ دوسری بات یہ بتائیں ہم تو ہر سال جشنہ آزادی مناتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ اس دفعہ کس طرح جس نے آزادی بیسا کیا نیا کام کرے جو پاکستان کے لئے ہمارے عوام کے فائدے میں پہلے تو میں بتاؤں کہ چھوٹے چھوٹے سب جنڈ ہیں نا کاغاز والے یہ نہ لگا ہے بعد میں یہ زمین پر پڑے ہوتے لوگ اس کے ہاں گر جاتی اس اوپر پاؤ وغیرہ رکھ دیں ملکی بیزتی اور پانچنگی بیزتی ہے تو آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام دے دیں بس میرا پیغام یہ کہ فضول مومنٹ سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد بچوں کو محفوظ رہے کے اچھا طبیعت دیں جی بالکل اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مقامی صحافی موجود ہے جو خاص کر خیبر کو کور کر رہے ہیں جی السلام علیکم سب سے پہلے اپنے نام بتائیں جی علیکم السلام جی بہت شکریہ دشان صاحب میرا نام اکرار ہے یہ بتائیں یہاں پہ ہر سال زلین ڈیزائنہ کی جانب سے تاریخی باب خیبر کو درہن کی طرح سجایا جاتا ہے اس حوالے سے توڑا بتائیے جی بالکل جسے کہ آپ کو معلوم ہے تشام صاحب کے تاریخی مقام باب خیبر پوری پاکستان میں مشہور ہے اور ہر سال جو ایس باب خیبر کو درہن کی طرح سجایا جا رہا ہے یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان سے لیکن برخصوص خیبر سے اور پوری پشاول ڈیفیجن سے بارہ سے ورسک سے این علاقوں سے یہاں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور تاریخ مقام باب خیبر چاہ سیلف زیادہ یہاں پر صرف خیبر کے لوگیں آتے ہیں کہ نہیں دوسری علاقوں کن کن علاقوں سے لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ نے کور کیا شاید آپ نے بارکی کیا شہر ہے کن کن علاقوں کے لوگ بھی یہاں پر مجھوڑ ہیں خیبر کے علاقے چونکہ خیبر میں تو یہ واقعہ ہے اس لئے تو یہاں مقامی لوگ ہر دفعہ یہاں آتے ہیں لیکن اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور ڈیسٹرکس دیر سے لوگ آئے ہیں اس کے علاقوں کوارڈ سے لوگ آئے ہیں بہت سارے جنسی سوری علاقے دوسری شہریں وہاں سے لوگ آئے ہیں جی بلکل بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہر سال جزلی انتظامہ کی جانب سے اس تاریخی ایکانک پلیس بابی خیبر کو سجایا جاتا ہے اور یہاں پر دوسری شہروں کے لوگ بھی جشن آزادی کی رات پر جشن منانے یہاں پر ضرور آتے ہیں اور ہم بات کریں تو لوگ مختلف طریقوں سے جشن آزادی منا رہے ہیں لیکن آئے اہت کرے اس جشن آزادی کے دن پر چودہ آگز پر ہم یہ اہت کرے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم قانون کی بازداری کریں گے آئے اس چودہ آگز پر ہم اپنے ساتھ اہت کرے کہ ہم اپنے ملک کی بقاہ کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایک پودا لگائیں آئے ہم مل کر یہ اہت کرے اس جشن آزادی پر چودہ آگز پر کہ ہم اپنے ائر گرد کے ماحول کے صفائی و سترائی کا خصوصی خیال لگی گئے ہیں تشام خان نیو سری سیکس ٹی خیبر